مامل زوی جیسے بان ٹو فائل سی سی کے اٹھے کے لیے تو یہ بیٹ کرتا ہونہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر ہونڈا سی جی ون ٹو فائل کے مدد مقابل جو موٹر سائیکل دوہزار تیس موڈل میں آیا ہے وہ ہے سپر پاور کا ایس پی ون ٹو فائل اب ایس پی ون ٹو فائل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہونڈا سی جی ون ٹو فائل میں نہیں ہے دو چیز ہیں جن کا ویڈیو میں آگے بڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا سب سے بڑی چیز تو پرائس ہے تقریباً اس وقت اگر کرنٹ پرائس ہم دیکھیں تو ایک لاکھ سی ازار پر پلس میں جا رہا ہے ہونڈا سی جی ون ٹو فائل یہ آپ کو ٹھیک تھاک کمی میں مطلب بہت ہلکا پڑے گا آپ کی جیب میں اور اس میں ایک اور بھی آپ کو فیسیلیٹی دی جا رہی ہے نیو پارک ٹریڈنگ کمپنی راول پینڈی کی جانب سے بیسیکلی دس ویڈیو سپاورڈ بائی نیو پارک ٹریڈنگ کمپنی راول پینڈی اگین وہی میسج ان کے یوٹیوب چینل سمیت تمام ان کے سوشل میڈیا لنکس ریسکرپشن میں موجود ہوں گے فالو دیم ایس ویڈ تو نیو پارک ٹریڈنگ والے آپ کو ایک ایکسٹرہ اس میں بینیفیٹ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ریسٹریشن ہوگی وہ یہ پی کریں گے مطلب آپ جو اس کی پرائس ہے وہ پی کر کے اس کے بعد اگر آپ پنڈی اسلامباد سے تو فری ریسٹریشن آپ کی یہ کروا کے دیں گے اپنے علاقے میں ہیں تو اس حساب سے آپ کی باتچیت ہو جائے گی تو جتنی بھی کاؤسٹ ہوگی یہ پی کریں گے ہے نا زبردستہ افر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب جی اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے بائیک میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ایک چھو یہ دوئیٹ تھا کسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہے ہیں فیوچر میں بھی اب ویڈیو کی بات کر لیں بلکہ بائیک کی بات کر لیں تو یہ بہت ہی خاص قسم کا موٹسائیکل ہے وزن کی بات کریں تو وزن میں یہ ون ٹو فائیو سے زیادہ ہے پائیداری میں ون ٹو فائیو سے زیادہ ہے ایسا کلیم کر رہے ہیں کمپنی ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اگر آپ نے ایس پی ون ٹو فائیو چلا رہے ہیں آلڈیٹی تو اپنا تجربہ ضرور بتائیے گا ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو کے تجربات تو آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھی چکے ہوں گے لوگ لے کے پچھتا رہے تھے کہ آر ایک تو وزن میں بھی ہلکا کوالٹی میں تو بلکل ہی فارغ ہوا ہے اور مزہ نہیں آرہا تو اس موٹسائیکل کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے وہ بھی آپ نے ضرور بتانا ہے ہم بھی پڑھیں گے جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی مشہ لے رہا ہوگی کہ لیں یا چھوڑ دیں ویسے باتوں بعد تمہیں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ اس وقت کون سا موٹسائیکل چلا رہے ہیں اور کون سا خریدنے کا ارادہ ہے آپ کا یا کون سی خواہش ہے یا میرے پاس وہ موٹسائیکل ہو تو مزہ آ جائے اب آپ سوچ رہوں گے میں کیا سوچتا ہوں تو اگر میرے پاس آفر ہو یا چانس ملے مجھے تو میں یامہا کا ایمٹی زیرو نائنڈ زبرہ سپائیک ہے وہ لینا چاہوں گا تو آپ بھی اپنی خواہش ضرور بتائیے گا کہ کون سا موٹسائیکل آپ کو پسند ہے اور لینا چاہتے ہیں واپس آتے ہیں ٹوپک کی جانب وزن میں بھاری پرائس میں ہلکا ٹھیک ہے یہ دو بہت زبرست اس کی کمپیریزن اگر کریں ہونڈا سی جی ون ٹو پائی کے ساتھ تو یہ چیز نکل گاتی ہے ٹوپ سویڈ کی بات کریں تو یہ ون ٹوئنٹی کو ٹچ کرتا ہے جو کہ ٹوپ سویڈ کے بات کر رہے ہیں تو آپ کو ویڈیو میں بھی دیکھنے کو ملے گا اس کی ٹیسٹ رائٹ جب کی جائے گی ٹوپ سویڈ میں یہ برابر ٹکر دے رہا ٹھیک ہے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانبے اور جاتے ہیں فیصل بھائی کے پاس اور دیکھتے ہیں وہ کیا لے کے آ رہے ہیں اس بھائی کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں اور پرائس ضرور دیکھے گا وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو اور ٹیسٹ رائٹ بڑے مذہبت کی ہونے والی ہے آپ ویڈیو دیکھیں پھر واپس اسلام علیکم ویورس میں نے فیصل مغل فرام نیو پاک ٹیڈنگ کمپنی اور آج حاضر ہوں ایک نئے زبادہ سر ویو کے ساتھ تو جو ویورس ابھی جو ہے سوپر پاور ون ٹو فائب کا کمپیٹ ریو کرتے ہیں کیا کا فیچر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ رائٹ بھی کرتے ہیں تو ویڈیو کے اند تک دیکھیں تو بڑھتے ہیں ریو کرتے ہیں تو جی ویورس اس کے سٹارٹ کلتے ہیں ٹیکنیکل فیچرز کے حالے سے ریم سائز کی بات کرلیں ویسے وان ٹو فائب جو 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 جانتے ہوں گے اس کے جو ریم سائز ریم سائز ہوتا ہے موسیلی وان ٹو فائب سی سی جونڈا کے اندر بھی اٹھارہ انچ کا فرنٹ کے اوپر ریم سائز اور ریر کے اوپر ہمیں سترہ ریم سائز مل جاتا ہے اس کے اوپر جسٹم ٹائر لگے ہیں ڈائمنڈ کے ٹائر ہیں اور سکس پلائی کے اندر ٹائر ہیں جیسا کہ سپر پاور کمپنی دے بے دے کافی زرہ امپرویمنٹ کرتی ہے تو کمپنی جو ہے اس کے اندر کافی زرہ چیزیں چینجیں کی ہیں ملی بات کر لیں تو اس کی پینٹ جوب کافی زرہ کمپنی نے امپروف کی ہے اس کے ساتھ اکروم کوالٹی کافی بیلڈ کوالٹی کافی اچھی کی ہے اس کے ساتھ ٹائر ہیں اس سے پہلے فور پلائی میں آتے تھے ٹائر تو ابھی کمپنی نے امپروومنٹ کر کے ٹائر کے اندر ٹائر کے اندر ٹائر کے اندر ٹائر کی انسٹال کیے گئے ہیں باقی جو اس کی ڈرم بغیرہ جو اس کی جو اس کے ماتریل ہیں جو اس کے ماتریل ہیں جو ہی پرنٹ ڈرم ریر ڈرم اس کے لئے بارے ایک انڈن کی کافی اچھی ہے ٹائر سائز reeds 501 اس جانبا رائعہ所 بارے ٹائر کے ساتھا اس لئے پر ٹائر تائر اور ڈیمنڈ بھی ایک اچھی سٹ ہے جس کے ٹائر کمپنی نے اس کے بدونے آنے موسیلی وہی سٹکچر اور وہی پارٹس لگاوا جو کہ سی جی وان تو فائف میں آتا ہے میٹر کی بات کر رہے ہیں تو میٹر انکو نے نئے مارڈ سکنے کافی اچھے سٹائل میں بنایا ہے اس کے اندر جیسے آپ اون کرتے ہیں تو لیڈیز گلو کرتے ہوئے نظر آتی ہے اس کے رائٹ سیڈ جو اسمبلی اس کے اندر اکسلیٹر ہی ہوتا ہے اور ابھی بڑھتے ہیں اس کی مین انجن کی جانب تو یہ فورس ٹوک جو ہے ائر کول انجن ہے اس کا 1 to 5 سی سی میں اور اس کی ہاؤس پاور کی بات کریں تو یہ ایٹھ ہاؤس پاور جنریٹ کرتا ہے ساڑھے آٹھ آٹھ آرپی ام پے ٹرک کی بات کریں تو 8.5 یہ ٹرک پروڈیوز کرتا ہے ساڑھے آٹھ آٹھ آرپی ام پے بورن سٹوک کی بات کریں تو 56.5 اس کا بورن سٹوک کی بات کریں تو 49.5 اس کا ہمیں سٹوک مل جاتا ہے کمپریشن ریشو کی بات کریں تو 9.0 ریشو وان اس کی کمپریشن ریشو ہے فیول ایوریش کی بات کریں جو کمپنی کرتے ہیں تو ایک لیٹر میں تقریباً ٹکریباً ٹو 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 کلومیٹر دینے کی یہ سلائیت رکھتا ہے یورو ٹو بیس ہے تو پٹرول ایوریش کس کی کافی اچھی ہے اور سیونٹی کمپریزن میں ایک پرائس بھی ریزنیبل ہے اس کی دوسرا اس کی پرفارمنس بھی کافی اچھی مل جاتی ہے ریر جو شاک سسپنشن ہے اس کی کافی زبادہ سکروم شاکس ہیں اس کی اور شاک سسپنشن بھی اچھی ہے فرنٹ کے اوپر ہمیں ٹیلسکوپی اس کے شاکس مل جاتے ہیں مفلر جو اس کا سیم اسی طرح کا ہے جیسا کہ سی جی ون ٹو فائف میں آتا ہے اس کو سٹارٹ کر کے بھی آپ کو ساند اگرہ رہا سنا دوں گا کس ٹیلسکوپی ساند کرتا ہے بعد کل نے اس کی ویڈ کی تو اس کا درائی ویڈ جو ہے ون ٹو ون ٹو ویڈ جو ہے اس کا درائی ویڈ ہے اور کافی اچھا یہ بنائی گیا ہے جو ون ٹو فائف کا جسٹم ویڈ کمپنی کلیم کری وہ تقریباً نائنٹی نائن تو ون ٹو فائف کے کمپریزن میں اس کا ویڈ بھی زیادہ ہے اور پرائس بھی کافی ریزنیبل ہے ابھی جو ہے جیتن بھی ٹیکنیکل سپیک سے آپ سے میں نے ڈسکرس کی ہے گئر شفٹنگ ویسی ہے فور فارور ٹرانسمنشن جیسے کی سی جی بان ٹو فائف کی ہے اب اس کی ہم ٹیسٹ رائیڈ بھی کریں گے اور اس کا ایکسپیننس بھی شیئر کریں گے اب اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ساونڈ چیک کرتے ہیں کس ٹیپ کی ہے ساونڈ مفلر جیسا ہے بلکل سی جی ون ٹو فائف کا ہے تو ساونڈ بھی اسی ٹیپ کی پروڈیوس کر رہا ہے باقی اس بائیک کو فیزیکل دیکھنے کے لیے آپ ہمارا اٹلیٹ نیو پارک ٹیڈنگ کمپنی مین مری روڈ واریس کانس ٹاو پہ ویزید کر سکتے ہیں اور بائیک کو فیزیکل بھی چیک کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہماری اس کی ٹیسٹ رائٹ کی فیسلٹی موجود اگر آپ بائیک میں انٹرسٹیڈ ہیں تو اس کی آپ فری ٹیسٹ رائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویورس تو آج جو ہے وہ سوپر پاور اس پی 1 ٹو فائی اس کا ریو کرنے جا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا ریمان لیں گے اس کا دیکھیں گے زیرو ٹو انڈرڈ کتنے ٹائم پیٹر میں جاتا ہے اور پرفارمنس وائز گیر شفٹنگ ایسی ہے تو بڑھتے ہیں اس کی ٹیسٹ رائٹ کی گا تو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہیں اس کا راؤنڈ بانڈ چیک کر لیا ہم نے زیرو ٹو انڈرڈ کا ابھی دوبارہ دوسرا راؤنڈ چیک کرتا ہوں گےر شفٹنگ بھی ٹھیک ہے اور پرفارمنس بھو ہی جیسے بان ٹو فائی سیسی کے لیے تو یہ بیٹ کرتا ہوں شفتنگ بھی ٹو فائی سیسی کے لیے ابھی بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں جسا کہ بولا تا اس کی پرائیس دسکرس کر لیں تو اس کی رائٹ نو پرائیس ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہے اور اسی کے ساتھ نیو پارک ٹیٹنگ کی جانب سے فری ریسٹیشن کی آفر مجود ہے لیمیٹی ٹائم آفر ہے یا پر آفر آویل کرنا چاہتے ہیں ہماری ویڈیو کا پتاہ کہ آپ آفر آویل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی فیصل مگر اجازہ دیں اللہ حافظ یہ چیز ایک بہت بڑا بینیفیٹ ہے یہ موٹسائکل لینے کا اگن اپنا تجربہ ضرور بتائی گا اور what do you think about this موٹسائکل وہ بھی بتائی گا ساؤنڈ کیسی لگی ہونڈا بان ٹو پائی میں تو ساؤنڈ ہی ہوتی ہے وہ بتائیے گا کیسی لگی اس کی برابر تھی اچھی تھی یا بیکار تھی ضرور بتائی گا اللہ حافظ السلام علیکم ہلاماہی ڈیوٹا بڑا بینیفیٹ ہے ہم تُسساکتا کچھا گا ہم تحرے با دستیار ہمتا ہے ہمتا ہے